راہیتھانی بھوپال کے تھانہ بجریہ میں سودھ خوری کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے انترکت مہیلا سے مارپیٹ اور گھر میں گھس کر جان سے مارنے کا معاملہ پولیس نے درج کر لیا ہے مہیلا کا آراب ہے کہ دو لاکھ ستر ہزار کی دینداری کے معاملے میں ایک لاکھ اسی ہزار سے زیادہ ود دے چکی ہے جبکہ بیتے ماہ اپریل میں کچھ گنڈوں نے فریادی کسوم وشو کرما کے گھر میں گھس کر مارپیٹ کی تھی جس کی ریپورٹ تھانے میں درج کرائی گئی تھی اس میں آرابیوں کو مچلکے میں جمانت مل گئی لیکن فریادی کسوم وشو کرما کا کہنا ہے کہ اس کے پریوار والوں کو ابھی بھی جان کا خطرہ بنا ہوا ہے بھوپال سے تاہیر خان کی ریپورٹ جس میں دو مہلائیں تھی وہ ساتھ لین لڑکے تھے مطلب بگایا تھا ہتھیار کے ساتھ گھسے تھے چار مرندوں کے ہاتھ میں چاکو چھوڑی تھے اور تین جو تھے ان کے پاس بندو کے تھی بگایا تھا اور جب انہوں نے گیٹ کھٹ کھٹایا تو ہمیں ایسا سمجھ میں نہیں آیا کہ کونے ہم نے اچانک گیٹ کھول دیئے گیٹ کھولتے سب سے پہلے ہمیز بیندرے ہی گھوسا تھا گھر میں اس کے پیسے سارے لڑکے گھسے تھے دو ہمارے گیٹ پہ کھڑے ہوگا تو بندو کے لڑکے اندر انہوں نے دیکھ کے میرا بیٹا بہار بھاگا تو بندو نے جتنے بھی لڑکے دے گو سب میرے بیٹے کو بہار گھے لیا اور امیز بیندرے نے اندر آکے مجھے ساتھ مہارا پیٹی کری تھی میرے کو بھی چھاٹا مہارا تھا اور مجھ سے گئنے لگے کہ بتاؤ بینا کیا کرنا تم کو میں بتاتا ہوں کیسے پھاڑتے ہیں کیسے مارتے ہیں یہ سب باتیں ہوئی تھی کس چیز کو لے کر یہ پیسو کو لے کر بھی بات ہوگا تھا اپنے دو لاک ستر آر کا لیندن تھا جس پس میں برن سیونٹی نائن انہوں نے ریٹن کر چکی تھی پر وہ اس وجہ سے لے کر گھر میں انگام ہو گیا تھا ہمارے کرائی تھی مگر پولیس والوں نے اپنی مرجی سے ریپورٹ ڈرج کری میں نے جو بولا وہ نہیں لکھا گیا کیونکہ آج بھی میرے بچوں کو برابر دھمکا رہے ہیں اور جس پر لیندن تھا وہ برابر میرے پاس فون لگا رہا ہے کہ میرے مگر اپنے پیسو کو لیندن نہیں ختم کر رہا تو میں بچوں کو جان سے مروا دوں گا میں نے بولا میں تے دے چکی بھائی جو ہوگا میں دوں گی مگر اب نہیں دوں گی ابیتہ کیونکہ اس میٹر پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی ابھی میں تو دے چکی اس کو کیوں نہیں جوڑ رہے پولیس والے اور جنہوں نے ان کا سپورٹ کر رہا یہ بھی مجھے پتہ ہمارے چیت کے کشنا رہا کر کے کلو پٹے لیں جنہوں نے ان کا سپورٹ کر رہا انہیں چھڑوانے میں بغیادہ ساتھ دیا پولیس والے نے گنجن سنگھ نے بغیادہ میرے پاس نام لیا ان بندوں کا کہ میرے پاس ہے کلو پر ارشت کا اور صفیق ماس صاحبیں کوئی اس ٹیسن پر جوہاں سٹا یہ سب کھلواتے انہوں نے سپورٹ کر کے اس بندوں کو چھڑوانے کے لائے تھانے سے ایک پولیس والے کی بھی تین سو ساتھ کر چکا ہے وہ اس میں دھائی سال اس نے جیل کاٹی ہے اس کے بعد بھی پولیس نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کری اور ابھی بغیادہ میرے چھیتر میں برابر گھوم رہا ہے وہ ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایز جنگل 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ پھلیں موسیقی